ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے یوٹیوب پر لیمرا ایجنسی سبسکرائب کریں موہ کو دلمت لئے انوار ہو جائے دعا مانگو رسول پاک کا دیدار ہو جائے میں کیوں کعبے میں ڈھونڈوں اور کیوں ڈھونڈوں مدینے میں میرے سرکار تو رہتے ہیں ہر مومن کسی نے محترم حضرات قرآن مقدس کی تلاوت کے بعد سے لے کے اب تک آپ حضرات ناتو منقبت سماعت کر رہے ہیں ممبر نور پر تشریف فرمہ مفقر اسلام عبروہ سنیت بندہ زلجلال عدیب باکمال مقرر بے مثال حضرت علامہ مولانا مفتی بدر عالم صاحب قبلہ مدد زلالی و نورانی مبارک جور اشرفیہ کی سرحد و سیمہ کو تیہ کر کے آپ کی اس بزم محبت میں تشریف لائے ہم اور آپ سب خاص طور سے خانقاہ کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اتنی مصروفیت کے باوجود بھی آپ حضرات نبیر حضور اصحاب ملت کی گزارشوں پر آپ تشریف لے آئے بس میں پڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ کرسیے خطابت ہو کر اپنی ایمان افروض بیان سے ہم تمامی سامائین کے ایمان میں تازگی پیدا کریں آئیے محبت سے ان کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کریں محبت سے نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر اور محبت سے نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جلسے دستار بندی اور سے صفی لکھتا جائے گا قلم کاغذ بھی بھرتا جائے گا لکھتا جائے گا قلم کاغذ بھی بھرتا جائے گا لکھتا جائے گا قلم کاغذ بھی بھرتا جائے گا ایک لفظ کربلا پھر بھی نہ لکھا جائے گا باب جنت پر نمازیں دستخط دیں گی مگر کربلا سے پوچھ کر دروازہ کھولا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ والسلام علی سید الانبیاء ٧کرام itten وعالی آله وعصابه الذینہ انفازوا بالدین التام اما بعاد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم بارگاہ رسالت مام صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کی نظریں پیش کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ملدانا محمد مادنی الجود والکرم وعلى آلہ کرام بارک وسلم صلاتا وسلاما علیکہ یا رسول اللہ اللہ کی سرطابہ قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان و انسان ہیں یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ حضرات آپ سبھی لوگ آج عرصے اصحابِ صفی میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں نبیرِ اصحابِ صفی حضرتِ مولانا عامر صفی مصباحی دامہ ذلہ العالی آپ کے سامنے جلوہ بار ہے بڑی پسرت اور شادمانی کی بات ہے کہ آپ سبھی حضرات ایک علمی دینی خالص اسلامی محفل میں تشریف رکھتے ہیں یہ تو بہت ساری محفلیں ہوتی رہتی ہیں آپ اٹینٹ بھی کرتے ہوں گے لیکن اس محفل میں شرکت کا جو مزہ آپ کو مل رہا ہوگا جو آپ محسوس کر رہے ہوں گے اور جو آپ محسوس نہیں کر پا رہے ہیں صرف اور صرف اس کو ایمان کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے ایمانی دل سے اسے محسوس کیا جا سکتا ہے ایسی محفلوں میں شرکت پر آپ کا پروردگار ہمارا پروردگار کتنا خوش ہوتا ہے کہ یہ بندے صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کے نام پر یہ آئی کٹھا ہوئے تو یہ آپ کی تشریف آوری آپ کی شرکت بارگاہِ الٰہی بھی بہت ہی برکت والی ہے اور اللہ کی رضا والی ہے ان محفل میں شرکت کا سب سے بڑا جو فائدہ میں نے محسوس کیا ہماری یا مائک پر آنے والوں کی تقریر یا ان کی ناک کے الفاغ آپ سمجھیں کی نا سمجھیں لیکن ایک بات تو ہنڈر پرسنٹ آپ کو ماننا پڑے گی کہ جب تک آپ یہاں بیٹھیں آپ آپ بہت ہاتھ بہت ہاتھ فائدہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان محافل میں شرکت کا پہلا فائدہ جو سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ جب تک یہاں بیٹھیں گے ایک چیز بہت حد تک گارنٹی کے ساتھ نہیں جا سکتی ہے کہ آپ گناہوں سے سرچت اور محفوظ رہیں گے یہاں سے نکلنے کے بعد میں نہیں گارنٹی لے سکتا لیکن جب تک آپ یہاں بیٹھے ہیں تو آپ گناہوں سے سرچت اور محفوظ رہیں گے کیوں ظاہر سی بات ہے جب تک آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ یا تو سائلنٹ بیٹھے رہیں گے خاموش بیٹھے رہیں گے یا اگر زبان ہلی تو کاہے ہلے گی سبحان اللہ بولیں گے آپ الحمدللہ بولیں گے بڑا جوش میں آگئے تو نعرہ لگاتے ہیں برحال یہی کریں گے ہت تری دت تری تو نہیں کریں گے اور ہو سکتا ہے دوسرے جلسوں میں یہ بھی کرتے ہوں آپ کبھی کہ کرسی ادھر کرو کرسی ادھر کرو کہاں سے آگے سامنے بیٹھ گئے سر ادھر کرو سر ادھر کرو اس کیلئے کہیں کہیں جھگڑا ہو جاتا ہے کہ ہم مقرر صاحب کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں شاعر صاحب کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں تو اس میں کبھی کبھی میں نے مجمع میں لپڑا ہوتے دیکھا ہے لیکن الحمدللہ آپ یہاں بیٹھے ہیں بڑے سنجیدہ ماحول میں بیٹھے ہیں ہنگامہ نہیں ہے شور شرابہ نہیں ہے تو بہرحال آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں خاموش اگر رہے تو یہ بھی بہت بڑے سواب کا کام ہے اس لیے کہ بولیں گے تو کچھ نہ کچھ مشٹک ہو کے رہے ارے کیا بتاؤں میں منچ پر آنے کے بعد بھی مائک پر آنے کے بعد بھی کبھی کبھی حادثہ ہو جاتا ہے بولنے والے سے بولنے والے سے بھی حادثہ ہو جاتا ہے بولنے والا بھی ایکسیڈن کر جاتا ہے اور کیا بولنا چاہیے پتہ نہیں کیا کیا بول جاتا ہے کبھی کبھی تو میں نے دیکھا ہے مائک پر آنے کے بعد کہتے ہیں جیسے لگتا ہے پہلے ہی سے ڈرے ہوئے ہیں کہ بھائی کوئی بات پسند آ جائے گی تو سبحان اللہ کہہ دے دیے گا اس کا مطلب کہ کچھ گڑھ بڑھ ہے کوئی بات پسند آ جائے گی یعنی بولوں گا ایک گھنٹہ تاک کوئی بات پسند آ جائے گی تو سبحان اللہ کہہ دے دیے گا اس کا مطلب دال میں کالا ہے گڑبڑا ہے کچھ گڑبڑ بولیں گے کچھ ایک بات پسند آ جائے گی تو سبان اللہ بول دی دی گا ایسی شاعر لوگ کھڑے ہوتے ہیں مجھے الجھان ہوتی جب یہ کہتے ہیں نات رسول پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں ایک مطلب دو شیر شروع کھڑتے ہیں جب وہ تو لاشت میں کیا کہتے ہیں لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا کوئی شیر پسند آ جائے گا تو سبان اللہ کہتے ہیں یار نات رسول پڑھنے کیلئے کھڑے ہو نات رسول کا ہر ہر شیر پسند آنا ہی چاہیے کون گدہا ہے جو کہے گا کہ مجھ کو نہیں پسند آیا ارے کوئی ضروری ہے کہ آلہ حضرت کا شیر ہو تبھی سبان اللہ کہو آمیر صفی کا شیر ہو یہ بھی عشق رسول صاحب ان کے دل کا تواف کر جنت ان کے دل میں حضور رہتے ہیں ان کے دل کا تواف کر جنت ان کے دل میں حضور رہتے ہیں تو ہر عاشق رسول کے دل میں حضور رہتے ہیں اس کی زبان سے کچھ بھی نات کا شیر نکلا تو نات رسول کا شیر ہے یار نا زبان کسی کی بھی ہو لہجہ کسی کا بھی ہو الفاظ کسی کے بھی ہو لیکن نات رسول کا ہے اس لیے یہ بوقوفی نہیں کرنا چاہیے کہ جب آلہ حضرت کا شیر پڑھا جائے گا تو سبحان اللہ سبحان اللہ چاہے سمجھ میں آوے کی نہ سمجھے ہمارے ہاں مشاعرہ ہو رہا تھا تو مشاعرہ چل رہا تھا ایک صاحب نے کہا بھئی کوئی فارسی کلام بھی سناؤ یار کہا بھارسیہ تو پڑھ رہے تھے کہا تب سبحان اللہ کہا تب سبحان اللہ تو میرے بھائی یہ عجیب مزاج ہے بھی نات رسول کسی کی بھی مو سے نکلے کسی کے بھی قلم سے نکلے نات رسول تو نات رسول ہے بے شک بے شک نات رسول تو نات رسول ہے اس کا ہر شیر ہم کا کیا ہر مسلم کو پسند آنا چاہیے اور جو نہ پسند کرے وہ گدھا ہے اس لیے یہ جو شاعر لوگ کہتے ہیں ابھی بہت سارے شاعر آئیں گے اچھا ایک بات اور مجھ کو ان لوگوں کو تین شیر کا مطلب آج تک سمجھ میں نہیں آتا ہے تین کی پریباسہ اور ڈیفنیشن کیا ہے ان کے نقل یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس کو تین شیر تو پڑھائیں گے لیکن ایک کہیں گے ایک مطلب دو شیر یہ تو تین پر تین پھری اچھا وہ شیر نہیں سمجھتے ہیں تو یہ اللہ کی اسطلح ہے وَلَا مُنَا قَشُتَقْفِلْ اسطلح بھائی کوئی ٹوپی کو جوتا کہے کوئی جوتے کو پیجامہ کہے میرے باپ کا کیا جاتا ہے وَلَا مُنَا قَشُتَقْفِلْ اسطلح تو میرے عزیز یہ یہاں پر کوئی بھی آ رہا ہے الحمدللہ نبی رہے اصحابِ سفی کی تاقید ہوگی تنبی ہوگی کہ بھائی ہر بات وہی بولیے گا جو اچھی ہو بہر آپ بات بولو بھائی مت کی دیئے گا اور ہر سٹیج کا ہر دینی سٹیج کا یہی پرپس ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو بیٹھا دیا گیا خدا کے باستے ایسی کوئی بات مت کی دیئے کہ جس پر لوگوں کو ملجھن ہو پریشانی ہو ڈپریشن ہو ٹینشن ہو ایسی بات مت بولی بہرحال تو الحمدللہ آپ حضرات تشریف رکھتے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں جب تک بیٹھیں گے انشاءاللہ برکات ہی برکات ہے آپ کے نام اے عمال میں سواب ہی سواب ہے آپ کے نام اے عمال میں اور چاہے خاموش رہیں اور خاموش نہیں رہیں گے تو کا کریں گے یہی نہ بولیں گے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر نعرہ لگا دیں گے لیکن ایک بات یاد رکھئے گا بے موقع بھی سبحان اللہ نہیں کہنا چاہیے ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے تب ہی وہ بات accept کی جاتی ہے تسلیم کی جاتی ہے بے موقع بولیں گے آپ بے موقع آپ نعرہ لگائیں گے کوئی کہہ رہا ہے کہ آج چوری ہو رہی ہے نعرہ تکبیل پن آج چوری ہو رہی ہے پن نعرہ کیا لگا رہا ہے مقرر بول رہا ہے موسم منع کے 8090 کی سپیڈ لے رہا ہے آج چوری ہو رہی ہے آج ڈکیتی ہو رہی ہے آج جھوٹ بولا جا رہا ہے آج بیمانی ہو رہی ہے آپ نے کہا ہے موسم بنایا ہے لگاؤ نعرہ نعرہ ہے تکبیل لگا دیا بابا اس پہ کیا نعرہ لگا رہے ہیں تو موقع اور محل دیکھ کر کے نعرہ لگانا چاہیے اب ایسی جھوٹ بولنا پاپ ہے اب بتا رہے ہیں تو اس کو سنو سنجیدگی سے جھٹھے ہو تو توبہ کرو بیٹھے بیٹھے تو میرے عزیز سبحان اللہ الحمدللہ وغیرہ بھی ذرا سبھل کے بولنا چاہیے کہاں بولنا چاہیے کہاں نہیں بولنا چاہیے یہ بھی سنس ہونا چاہیے اگر یہ سنس نہیں ہے تو سب سے بہتر ہے کہ آپ سائلنٹ رہیے اگر یہ سنس آپ کے پاس نہیں ہے یہ بالکل نانسنس ہیں تو سب سے بہتر ہی ہے کہ سب کو مت دیکھئے کہ وہ بول رہا ہے تو ہم بھی تھوڑا تھا کیوں بولے پتہ تلا غلط جگہ بول دیا آپ نے سبان اللہ سائلنٹ رہیے خاموش رہیے خاموش رہنے پر بھی سواب ملے گا من سکت نجا جو چپ رہا وہ نجات پر اب کچھ لوگ جو بولا وہ فسا بولا تو فسا کہے بولے کیا بولے دنیا بر کے کوششن ہوتے ہیں تو میرے عزیز آج کی محفل عرصے اصحاب سفیر تو ہے ہی لیکن جس کو کہتے ہیں سونے پہ سہاگا آج الحمدللہ رب العالمین نبیر اصحاب سفیر حضرت مولانا عامر سکت اور دوسرے ایک اور نبیرہ ہیں وہ ہائی لائٹ نہیں ہو رہے ہیں فرحان سفیر صاحب پتہ نہیں کہاں ہیں وہ اے بابا آئی دھرانا یا آئی فرحان سفیر ماشاءاللہ یہ دونوں نبیرہ ہیں اصحاب سفیر کی اور ہندوستانی بلکی پوری دنیا کی مشہور و معروف مرکزی درسگاہ اہل سندت والجماعت کی مسلکِ آلہ حدرت کی ترجمان درسگاہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور کا ڈنکا صرف بھارت میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں بجراہ ہے جو عبر وہاں سے اٹھا ہے وہ سارے جہاں پہ برسا ہے یہ حقیقت ہے جو عبر وہاں سے اٹھا ہے وہ سارے جہاں پہ برسا ہے اور پھر کہا جائے جو عبر وہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پہ برسے گا جو عبر وہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پہ برسے گا حضرتِ اصحابِ صفی علی الرحمتِ وردوان کی زیارت میں نے کی انہوں نے ان دونوں نوازوں کو حوالے کیا ہم لوگوں کے الحمدللہ رب العالمین وہ مسرط اور شادمانی کا دن بھی آیا کہ انہوں نے اپنے نانا جان سے طریقت کی تعلیم تو لے ہی لی تھی اور لیتے رہتے تھے شریعت کی تعلیم کے لیے شریعت کا سبق لینے کے لیے انہوں نے سفر کیا جامعہ شفیہ مبارک پور کا جو یہاں سے تقریباً دو سو پچیس تیس کلومیٹر دور ہے وہاں کا سفر کیا دیارِ حافظِ ملت میں دیارِ حافظِ ملت وہاں کا سفر کیا الحمدللہ وہاں کئی سال رہ کر ان لوگوں نے درسِ نظامی مکمل حاصل کیا اور ابھی اسی سال مارچ کی چھے تاریخ کو ان حضرات کو دستارِ فضیلت اور خلائے فضیلت سے انہیں نوازا گیا آج انشاءاللہ اس کا ایک لکھ یہاں پیش کیا جائے گا اس کا ایک خوبصورت منظر یہاں بھی اس کی تصویر کشی ہوگی یہاں پر بھی اس کا منظر یہاں بھی پیش کیا جائے گا ایک خوبصورت لکھ آپ محسوس کریں گے جو لوگ گئے تھے وہ روحانی منظر تو ان کے نگاہوں میں ان کے دلوں میں ہوگا ان کے ذہنوں میں ہوگا لیکن جو نہیں ہوں گے یہی سے جائزہ لے لیں گے کیسا لگتا رہا ہے انشاءاللہ اس لیے کی نبیرِ حافظِ ملت حضرتِ مولانا محمد نعیم الدین صاحب قبلہ استاذ الجامعہ تلشفہ مبارک پور بھی بنفسِ نفیس تشریف فرما ہے ان کے دستِ مبارک سے انشاءاللہ وہ لکھ یہاں بھی پیش کیا جائے گا اور آپ حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے میں نے آیتِ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ تعالیٰ اہلِ علم کو بلندیاں آتا فرماتا ہے اور انہیں درجوں بلندیاں آتا کر دیتا ہے میرے عزیز دو چیزیں ہیں مذہبِ اسلام میں دو چیزیں ہیں حالانکہ دونوں میں ڈیوائیٹ ٹیسن نہیں ہے دونوں میں تقسیم نہیں ہے لیکن مجھے اس تاریخ کا پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ کب سے یہ تقسیم شروع ہو گئی شریعت اور طریقت کرنے ہمارے بزرگانِ دین حضرتِ سدھی کے اکبر حضرتِ فاروقِ آدم حضرتِ عثمانِ غنی حضرتِ مولا علی جتنے عجلہ صحابہ ہیں جتنے تابعین ہیں جتنے تابعین ہیں جتنے اولیاءِ کرام ہیں جتنے صلحاءِ امت ہیں سبھی لوگ جو عالم ہوتا تھا وہ صوفی بھی ہوتا تھا جو صوفی ہوتا تھا وہ عالم بھی ہوتا تھا پتہ نہیں کہاں سے یہ ڈیوائیڈیشن چل پڑا کہ بھئیہ ہم مولانا لوگ میں سے نہیں ہیں ہم صوفی ہیں تو اب صوفی اگر ہو تو تم وہاں جاہل ہو اور تم کو شریعت کی بات کرنے کا عدھکاری نہیں ہے شریعت میں انٹر فیر کرنے کا یا ٹیکہ ٹپڑی کرنے کا یا کوئی اپنی رائے پیش کرنے کا تم کو عدھکار ہے ہی نہیں جو صوفی ہوگا وہی عالم ہوگا جو عالم ہوگا وہی صوفی ہوگا بغیر علم کے کوئی صوفی ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ کہتا بھئیہ یہ مولانا لوگوں کی بات ہے لے جاؤ ادھر سانجھو ہم تو صوفی لوگ ہیں تو ایسے لوگ کھلاونا ہے شیطان کا شیطان کا وہ کھلاونا وہ لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں گمراہی کے پلٹ فارم پر لاکے کھڑا کر سکتے ہیں وہ ہدایت کا کام نہیں کر سکتے وہ رشتہ و ہدایت کا کام نہیں کر سکتے پیر ہونا تو بہت دور کی بات ہے میرے عزیز اس لیے دونوں کپ پل سری ہے دونوں کپ پل سری ہے جو صوفی ہوگا اسی لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جس معنی میں آپ صوفی لیتے وہ صوفی بھی تھے عالم بھی تھے مفتی بھی یہی حال صدیق اکبر کا یہی حال فاروق ادم کا یہ عثمان اگنی کا سارے ہمارے بجرگانے دن ایسے ہی رہے اس موقع پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا تصوف اور علم میں بھی علم کو سب سے زیادہ بلند مرتبہ حاصل ہے وجہ یہ ہے کہ علم یہ صفت ہے بروردگار عالم اور عابد ایک ہے عالم ایک ہے عابد عابد اگر عالم نہیں ہے تو بہت زیادہ ایکسیڈن کرے گا جگہ جگہ ایکسیڈن کرے گا عابد ہے لیکن عالم نہیں ہے سیکھ لیا کی چار رکعت کیسے پڑھی جائے گی نفل کیسے پڑھی جائے گی فتر کیسے پڑھی جائے گی روزہ کیسے رکھا جائے گا سیکھ لیا اس نے عبادت میں لگیا لیکن عالم نہیں ہے تو یہ یقین جانے اس سے بہت ایکسیڈن کرے گا اس لیے عبادت اگر کرنا ہے تو پہلے آپ علم کو مضبوطی سے پکڑیے علم سیکھئے بغیر علم کے عبادت آپ کو جگہ جگہ پریشان کرے گی دھوکہ کھائیں گے آپ اس لیے شیطان جو سب سے زیادہ کسی کے چکر میں پڑا رہتا ہے وہ عالم یا علم دین سیکھنے والوں کے عبادت کرنے والوں کے بہت زیادہ چکر میں نہیں پڑتا علم دین کی راہ میں جو نکل پڑتے ان کو بہکاتا ہے ان کو ڈسٹرب کرتا ہے وجہ یہ کیا ہے کہ عبادت یہ ہے عبادت ایک ایسی صفت ہے یہ صرف بندے کی صفت ہو سکتی ہے یہ بندے کی صفت ہو سکتی ہے اور علم کس کی صفت ہے یہ بندے میں بھی پایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے فرق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم ہے وہ ذاتی ہے بندے کے اندر علم کی صفت پائی جاتی ہے لیکن عطائی ہے بندے میں بھی صفت علم پائی جاتی ہے اللہ میں بھی صفت علم پائی جاتی ہے تو کوئی دھوکہ نہ کھا جائی تو شرک ہو گیا بندہ بھی علم اللہ بھی علم ہے تو شرک ہو گیا اسی میں کتنے پاگل پگلا گئے قائدے سے پگلا گئے اور شرک کا فتوہ دینے لگے کہ اگر رسول اللہ کو علم غیب ہے اور خدا کو بھی علمِ غیب ہے یہ تو شرک ہو جائے گا ارے پاگل کہیں کہ رسول اللہ کا علمِ غیب وہ عطائی ہے اور خدا کا علمِ غیب وہ ذاتی ہے یہ زمین آسمان کا فرق ہے خدا خالق ہے رسول اللہ مقنوق ہے رسول اللہ کے پاس جو کچھ ہے پروردگار کا عطا فرمودہ ہے اور اللہ کے پاس جو ہے حاضر اندل مدرک سب اللہ کا ہے اور اس کو کسی نے دیا بزاد ہے اس کا علم بزاد ہے اس کا علم اس کی ساری طاقت بزاد اور پیغمبر کی ساری طاقت عطائی پیغمبر کی ساری طاقت عطائی اللہ کی ساری طاقت بزاد ہے وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللہِ تو میرے عزیز علم کو جو رفعات حاصل ہے وجہ یہ ہے کہ علم اللہ تعالی کی صفت ہے اور اس کی وہ بزاد صفت ہے عبادت یہ پروردگار کی صفت نہیں ہے عبادت پروردگار کی صفت ہو ہی نہیں سکتی عبادت صفت کس کی بندے کی بندہ ہی عابد ہوتا ہے اللہ تو معبود ہو شریعت و طریقت میں کہہ رہا تھا کہ نبیرِ اصحابِ سفی یہاں سے گئے ان کو طریقت و تصعوب سیکھنا ہوتا تو جانے کی ضرورت نہیں تھا الحمدللہ نانا جانتے مامو جانتے ان لوگوں سے یہ بھرپور سیکھ لیتے لیکن انہوں نے شریعت سیکھنے کے لیے اپنا قدم باہر نکالا دیارِ حافظِ ملد سوہ دو سو کلومیٹر کا سفر کر کے وہاں گئے اور الحمدللہ وہاں حاصل کیا جائے تو شریعت و طریقت دونوں لازم ملکوم ہیں اگر ایک کو ایک سے الگ کر دیا جائے تو ضرور ایکسیڈنٹ ہونا ہے حضرتِ امیم مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مقولہ عربی زبان میں جس نے طریقت کا کی راہ پکڑی طریقت سیکھا اور ظاہری علوم سے اس نے شغف نہ رکھا وہ فاسق من تصوفا ولم یتفقا فقط تفسک آگے فرماتے ہیں من تفقہا یہ ہم لوگوں کے لئے من تفقہا ولم یتصوفا جس نے علومِ ظاہریہ تو حاصل کر لیا لیکن صوفی نہ بن سکا یعنی عمل کی دنیا میں اس نے قدم ہی نہیں رکھا تو وہ بھی فاسق اور دوسرا تیسرا اشتیج کہتے ہیں من تخلف انہما فقط تزندق اور جس نے نہ تصوف سیکھا نہ شریعت سیکھی وہ تو کفر کی دہلیز پر ہے کفر کے قرارے پر ہے نہ جانے شیطان کب اس کو ڈھکیل دے اور وہ کفر کا ارتکاب کر بیٹھے تیسا الحمدللہ رب العالمین نبیرہ احسابِ صفیح حضرت منوانا فرہان صفیح حضرت موانا عامل صفیح ان دونوں نے تریکت کے ساتھ سارا شریعت بھی اسشید کے کوشش کی اللہ تعالی انھیں دونوں علوم سے اللہ تعالی نے بہرہ ور فرمائے اللہ تعالی دونوں علوم پر انھیں کامل طور پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور ہم سب لوگوں کو پروردگار ہم لوگوں کو بھی سبھی لوگوں کو اللہ کریم عملی دنیا میں اور علمی دنیا میں دونوں میں سرکروی عطا فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک ہے آپ کے دور مبارک میں بھی یہ دونوں گروہ تھے یعنی کچھ صحابہ اکرام تو ہر وقت جس کو آج اب تصورت کہتے ہیں ذکروں ذکر میں لگے رہتے ہیں اللہ ہو اللہ ہو اور کچھ صحابہ اکرام ہمیشہ مسائل پر بسکس کرتے ہیں زکاة کتنی ہونی چاہیے زکاة کس آیت کریمہ سے وعدی ہوئی ہے یہ پانچوں نمازیں کس آیت کریمہ سے فرض ہوئیں کس آیت کریمہ کی بنیاد پر بطر کئے رکعت ہے ایک رکعت ہے کی تین رکعت ہے اس طریقے سے وہ ہمیشہ مسائل میں ڈسکس کرتے تھے یہ کریم تھے صحابہ اکرام میں کریم لوگ تھے کچھ محدود لوگ تھے معدود لوگ تھے چند لوگ تھے جو ہمیشہ مسائل پر ڈسکس کرتے تھے انہی کو مشتہدی نے صحابہ کہا گیا تو صحابہ اکرام میں بھی ازگرو کے تھے اور کچھ صحابہ اکرام یہ تھے کہ وہ محجد نبی میں بیٹھ کر کے ہر وقت اللہ ہو اللہ ہو کا فرد کیا گیا ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محجد نبی میں قدم رکھتے ہیں تو دیکھ رہے دو گروہ ہیں فائضہ ہوا بے حلقتین داخل ہوئے اذا دخل المحجد فائضہ ہوا بے حلقتین داخل ہوئے تو دیکھا کہ دو گروہ لگے ہوئے ہیں ایک گروہ ہیدھر ایک گروہ ہیدھر ایک گروہ بیٹھ کر اللہ ہو اللہ ہو کا ذکر کر رہا ہے ذکر اللہ ہی اور دوسرا گروہ مسائل پر بسکس مسائل پر بحث و مباحثہ کر رہا ہے اللہ کے رسول بیچ میں کھڑے ہیں مسکرا رہے کبھی ان کو دیکھ رہے کبھی ان کو دیکھ رہے اور دونوں گروہ رسول اللہ کا دیدار کر رہے ہیں ہر گروہ کی ظاہر سی بات ایک خواہش یہی رہی ہوگی کہ ہماری طرف آ جائے ہر گروہ کی یہی خواہش رہی ہوگی لیکن رسول اللہ مسکراتے رہے اور اچانک آپ کے قدمین شریفین اس گروہ کی طرف پڑ گئے جہاں مسائل پر بسکس چل رہا تھا اور گئے تو وہیں بیٹھ گئے جا کر اور فرمایا کہ میں نے اس گروہ کو پسند کیا کیوں؟ اس لیے کہ مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا انما بوئیس تو معلمن مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کو پسند کیا جو علم دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈسکس کر رہے تھے بیسوں مباسہ کر رہے تھے مسائل کی گتھیاں سن جا رہے تھے وہاں جا کر کے آپ تشریف رکھتے ہیں اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ علم دین یہ سمندر ہے یہی سب کچھ ہے اگر علم دین کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ تصورف کے میدان میں ہرگز کبھی بھی کامیاب نہیں ہوسکتا اس لیے جو حضرات بھی صوفی بننے کی کوشش کرتے ہیں تصورف کے میدان میں قدم رکھتے ہیں میں ان کو کہنا چاہوں گا میرے عزیز آپ سب سے پہلے علم دین مصطفیٰ شریعت مصطفیٰ جس کو آپ ظاہری علوم کہتے ہیں اس کو سیکھنے کی کوشش کریں آپ اور یہ کیسے ہوگا آپ کو مدرسے میں قدم رکھنا ہوگا الحمدللہ رب العالمین یہاں خانقہ سفویہ بھی خانقہ سفویہ بھی خانقہ سفویہ بھی مدرسہ قائم ہو چکا ہے مدرسہ قائم ہو چکا ہے الحمدللہ یہاں بھی علماء کرام کا نورانی کافلہ ہے اور درس و تدریس کا کام ہو رہا ہے آپ حضرات اپنے اپنے بچوں کو یہاں داخلہ دلوائیں اور ہر آدمی اپنی فیملی میں ایک آدمی ایک بندے کو ایک لڑکے کو ضرور مدرسے میں داخلہ کر رہا ہے کم از کم ایک قرآن مجید میں ارشاد فرمائے گیا کیوں نہیں ہوتا تم میں کا کوئی ایسا گروہ جو نکل پڑے دین کا علم حاصل کرنے کے لئے دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لئے ایک گروہ کے بارے میں کیا سارے گروہ کو نہیں کہا گیا ایک گروہ کے بارے میں کہا گیا کہ کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ تم میں کا ایک گروہ نکل پڑے دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لئے تو اللہ تعالی نے سارے گروہ کو مخاطب نہیں کیا ایک گروہ کو کہا اس لئے اگر آپ کے پانچ بیٹے تو ایک بیٹے کو عالم دین ضرور بنائیں خاندان میں فیملی میں ایک عالم دین ضرور بنائیں تاکہ وہ پوری فیملی کو کنٹرول کر سکے مذہبی اعتبار سے میں نہیں کہتا کہ سارے بچوں کو آپ عالم دین ہی بنا دیں ایک بچے کو ضرور بنائیں باقی بچوں میں سے کسی کو لائر بنا دیجئے وکیل بنا دیجئے کسی کو ڈاکٹر بنا دیجئے یہ بھی ضروری ہے آج ہر فیملی میں ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے ہر فیملی میں ایک لائر کی بھی ضرورت ہے ایک وکیل کی بھی ضرورت ہے اس لئے کہ تین چیزیں بڑی اہم ہیں ایک تو دین کا تحفظ ایمان کا تحفظ دوسرے باڈی کا تحفظ تیسرے پروپرٹی کا تحفظ یہ پروپرٹی کا تحفظ جانتے ہیں آپ دین کا تحفظ کس سے ہوگا ایک عالم دین سے اس لیے خاندان میں فیملی میں ایک عالم ہونا چاہیے تاکہ پورے خاندان کے دین کا تحفظ ہو سکے قائدے سے ان کی نماز صحیح ہو سکے ان کا ایمان کنٹرول میں رہے آج کل ایمان بڑا ڈگ مگ ہوتا ہے موبائل دیکھ دیکھ کر سب کے ہاتھ میں موبائل تو ایمان ڈاما ڈول ادھر سے ادھر ہوتا رہتا ہے کہ ایک کنٹرولر ہونا چاہیے کہ بھئیہ موبائل میں ایسا ہے یہ کہیں گے رہے وہ سب پھراد ہے چار سو بیس ہے گلت ہے بالکل گلت ہے میں بھی مبارک پور سے پڑھ کے آیا ہوں مجھ سے پوچھو نہ ہرگز موبائل کی باتوں پر عمل مت کرنا مجھ سے سمپرک کرو مجھ سے کنٹیک کرو اس لیے ہر فیملی میں ایک عالم دین ہونا چاہیے ورنہ یہ موبائل ہماری نئی نسلوں کو تباہو برباد کر دے گا ان کا دین برباد کر دے گا اس لیے ہر فیملی میں ایک عالم دین ہونا چاہیے دوسرے نمبر پر ہر فیملی میں ایک ڈاکٹر بھی ضروری ہے ایک ڈاکٹر بھی ضروری ہے ورنہ کوئی بھی گھر میں بیمار ہوگا تو پوری پرپرٹی کو ڈاکٹر لوگ کھا جائیں گے بے اکوب بنا کے اس لیے ایک ہوشیار ڈاکٹر بھی گھر میں ہونا چاہیے پھر وہ دوسرے ڈاکٹروں سے سمپر کر کے کنٹرول میں رکھے گا آپ کی بیماری کو اور آپ کے روپے اور پیسے تیسرا ایک میں نے کہا کیا ہونا چاہیے ایک لائر ایک وکیل بھی ہونا چاہیے ورنہ وکیل لوگ جس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں یا جو وکیل کے پیچھے پڑ جاتا ہے وہ دیوانہ بن جاتا ہے دیوانی جاتے جاتے ہیں اس لیے ایک گھر میں وکیل ہونا چاہیے تاکہ گھر کی جمین زمین جائدات کا تحفظ ہو سکے پروپٹی کا تحفظ ہو سکے یہ تین چیزیں آپ نوٹ کر لیں جس کو اللہ توفیق عطا فرمائے وہ ایک بچے کو وکیل بھی بنائے ایک بچے کو ڈاکٹر بھی بنائے لیکن عالم دین بنانے میں کوئی پروپلم نہیں ہے یہاں لمبی چوڑی پھیس نہیں لگتی کوئی ڈونیشن نہیں لگتا ایڈمیشن کے لیے اتنے مدر سے کھولے ہوئے ہیں کہ آپ کے بچوں کو پھری میں کھانا بھی کھلانے کے لیے تیار ہے کپڑا بھی دینے کے لیے تیار ہے رہائش کا انتدام بھی کتاب بھی کافی بھی کلم بھی یہ دور رسالت سے چلا آ رہا ہے وہی مدرسہ وہی پرمپرہ آج بھی چلی آ رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا مدرسہ قائم کیا وہ صفحہ ہے چبوترہ اس چبوترے پر ایڈمیشن جو ہوتا تھا وہاں عمر کی بھی قید نہیں تھی بڑھا آتا تھا اس کا بھی ایڈمیشن ہو جاتا تھا حاضری پرسنٹس بھی سالے صاحب نہیں چلتا تھا حاضری پرسنٹس بھی نہیں چلتا تھا ایک دن آئے چار دن غائب اسی لیے تو گڑھ بڑھ ہوا نا کہ کوئی حدیث آدھی سن کر گیا پوری حدیث کل بیان کی جانے والی یہ پتا چلا وہ آدھی بیان کر رہے ہیں اس میں بھی اب اسی میں ہمارے اختلاف ہو گیا خیر وہ اختلاف بھی بڑا برکت کا سامان بن جاتا ہے کبھی کبھی اختلاف ہو امتی رحمت تو صحابہ اکرام میں بھی ڈیلی تو آتے نہیں تھے کچھ کھیتی باڑی والے تھے کھیتی باڑی میں چلے گئے آج نہیں آئے کلاس رسول اللہ کا کلاس تو ڈیلی لگتا تھا اللہ کے رسول کا کلاس ڈیلی لگتا تھا اور اسٹوڈین کون تھے وہی صحابہ اکرام تھے میس کا انتدام بادابتہ تھا نہیں کہیں سے صدقے میں خجور آ گئی جو آ گیا کوئی کھا پی لیا پھر پڑھنا شروع کر دیا بیٹھ کے حدیثیات کرتے تھے لوگ تو میرے عزیز مدرسہ اسی وقت سے اس وقت بھی کوئی ڈونیشن کوئی شورٹ فورس نہیں چلتا تھا ڈائریکٹ ایڈیمیشن ہوتا تھا الحمدللہ رب العالمین ہمارے ہاں بھی انڈیا میں بہت سارے مداریس ہیں بہت سارے مداریس ارے اب تو ایک ایک گاؤں میں دس دس مدرس ہمارے ہاں ایک جگہ ہے نام نہیں لوں گا چودہ مدرس ایک کے جگہ چودہ مدرس لڑکوں کو اس ٹیسر پر چھیننا شروع کر دیتے ہیں ہمارے ہاں چلو ہمارے ہاں چلو جیسے آٹو رکشہ والے ہمارے آٹو رکشہ پر ہمارے آٹو رکشہ پر ہمارے آٹو رکشہ پر اب اتنی فراوانی ہے علم دین کی اس کے بہت جو اپنی فیملی میں خاندان میں عالم نہ پیدا ہوں تو بڑی شرم کی بات ہے تو اس لیے میرے عزیز آپ حضرت عامر صفی صاحب سے فرحان صفی صاحب سے یہاں کے اور لوگوں سے رابطہ کی دیئے اور اپنے بچوں کو اچھی جگہ ایڈویشن دلوائیے یہاں شروع کروائیے پھر باہر بھیجئے اللہ کریم آپ سبھی لوگوں کو توفیقات خیر عطا فرمائے و آخر و کلماتی الحمدللہ ربی رہے